الحمدللہ پاکستان کو بنے ہوئے آج پجتر سال ہو گئے اور پوری پاکستانی قوم آج چودہ اغسط کو پجتر وی سال گیرہ پاکستان کی منا رہی ہے جس کو ڈائیمن جبلی کا نام دیا گیا ہے ساری باتیں ٹھیک ہیں خوشی بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن تھوڑا سا ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ازادی کے بارے میں بتانا چاہیے یہ ازادی ہم نے شخصی ازادی حاصل کرنے کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا مذہبی ازادی حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا اب ہم چودہ اغسط کو جس طرح ہماری نوجوان نسل سیلیبریٹ کر رہی ہے موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کے اور وہ یہ بینڈ باجے ٹائپ باجے موں میں لیے ہوئے اور چیخو پکا رہے ہیں کلر فول ہم ڈریسی سلواتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں اگر ہمارے بزرگان جو ہیں ہر گار میں کوئی نہ کوئی بزرگ ہے ان کو چودہ اغسط کے حوالے سے جو کربانیاں دی گئی ہیں وہ تھوڑا سا ان کو بتائیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں نوفل پڑے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی یہ ملک اسی طرح قائم دائم رہے اور ہم اسی طرح ازادانہ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں ہم اپنی مذہبی رسومات اکائد جو ہیں ان کو ازادی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر سکیں لیکن ایسا نہیں ہے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو آجید کا دن سمجھ رہے ہیں جبکہ آج کے دن کتنے مسلمانوں قتل ہوئے کتنی بہنوں کی ماں کی اسمتیں لوٹیں گئیں کس طرح یہ ملک کا ایک ٹکڑا یہ جو زمین کا ہم نے حاصل کیا اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا اتنا کچھ گوانے کا اتنی جانے گوانے کا اتنی عزتیں گوانے کا اتنی تغودوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگی کلمے کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق اسلام کے مطابق ازادانہ گزار سکیں اپنی نماز ازادانہ پڑھ سکیں اپنے قائد کے مطابق اپنی جتنی بھی مذہبی رسوم آتا ہے ان کو ازادانہ کر سکیں اس کو کمپیر کریں ہم ایڈیا کے مسلمانوں سے اس ٹائم جو کہ وہاں پیکلیت کی صورت میں ہیں وہ تو قربانی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب وہ قربانی کرتے ہیں تو ہندو قتل و غارت پر آجاتے ہیں وہ گائے کو پوچھتے ہیں اور ہم گائے کی قربانی کرتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں ان تکلیفوں کو بھی یاد کرنا چاہیے ان قربانیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرنی چاہیے آج کے دن جو ہماری نسل قتل ہوئی شہید ہوئی اور ان ماں بہنوں کو جن کی عزتیں لوٹی گئیں تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا آنسوں سجدے میں جا کے اللہ کے حضور کرانے چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج آزاد سانس لے رہے ہیں آج کے دن جو ہماری نسل آج کے دن جو ہماری نسل